آگے بھرتے بات کریں کچھ موسم کے حوالے سے بلوچستان اور سننے بادل ورس پڑے ہیں پسنی اور گوادر میں بارش کا پانی گروں میں داخل ہو گیا مٹیاری تھر پارکر حیدراباد سمیت دگر شہروں میں کہیں موصلہ دھار اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے تیز ہواوں سے بجلی کا نظام درہم برہم ہے کراچی میں رات میں ہونے والی بارش کے بعد تھنڈی ہواوں کا راج ہے آسمانی بجلی گرنے سے چھاچروں میں دو شہری اور مٹھی میں تیس بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں بالاہ علاقوں میں چاندی اترتی رہی تھنڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے موسم کے نرالے رنگ کہیں موصلہ دھار بارش کہیں بوندوں کی جلتہ رنگ پہاڑوں پر برف کے موتیوں کے برسات بلوچستان کے ساحلی شہروں گوادر اور پسنی میں گرت چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی گلیوں اور بازاروں نے تالابوں کا روپ دھار لیا بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہواوں کے دوش پر لہرات بادل سندھ پہنچے تو خوب رنگ جمعیا مٹیاری میں رات سے مصرہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے سرپارکر میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی میرپور، عمرکوٹ، تھٹھا اور گردو نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بادل تھم تھم کر برسے حیدر آباد اور نواح میں تیز بارش ہوئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جام شورو سانگھڑ اور نوابشاہ سمیت متعدد اسلہ میں بجلی غائب ہو گئی جو کئی گھنٹوں بعد بھی نہ آسکی بالائی علاقوں، اسطور، سکردو اور نانگا پربت کی چوٹھیوں پر روئی کے گالوں کی طرح برف اترتی رہی ملک کے بیشتر علاقوں میں جاڑے نے دیرے ڈال لیے ہیں سکردو میں سب سے زیادہ سردی پڑی وہاں کا پارا منفی چار ڈگری تک گر گیا آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر فختونخواہ میں مطلع عبر آلود رہنے اور کہیں کہیں ہلکے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش کوئی کی گئی ہے کراچی، مٹھی اور تھٹھا میں بھی بادل رہنے کا امکان ہے